نمسکار راگگری ویکنڈ انٹریو سیریز میں آپ سب ہی کا سواگت ہے اور آج کا دن اس لئے بہت خاص ہے کیونکہ آج ہمارے پاس جو ہمارے مہمان ہیں وہ ایک نہیں بلکہ دو بہت بڑے دگجوں کے ششش رہے ہیں اس پر بات چیت کریں گے ان کے سنگیت سفر پر بات چیت کریں گے لیکن سب سے پہلے بتا دیں پنڈت بشو جیت روی چودری ہمارے آج کے مہمان ہیں پنڈی جی بہت ونمرتہ سے آپ کو پرنام کر رہا ہوں نمستے پنڈی جی انٹریو کی شروعات جو ہے ہم ہمیشہ کلاکار کو اس کے بچپن کے یادوں میں لے جاتے ہیں تو آپ کو بھی لے چلتے ہیں اور پتا کیمسٹری کے ٹیچر ساتھی ساتھ استاد حافظ علی خان صاحب جیسے دگج کے شاگرد آپ کے اوپر کیا رہتا تھا زیادہ پڑھائی کا پرشت رہتا تھا یا زیادہ سنگیت کا پرشت رہتا تھا پتا کی طرف سے نہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم چھ بھائی بہنیں ہیں تو اور ہم چھوٹے شہر کے تھے چھوٹے شہر مطلب چھوٹے شہر کیا وہ اس کو ہمیندی میں کہتے ہیں کزبہ کزبہ مال ٹاؤن سے بھی چھوٹا ہوتا ہے ہاں چھوٹا شہر کزبہ تھا لیکن وہ کزبے میں اپنا مطلب تیر ستھان تھا بیدنا دیو بھر ہاں بالکل ہمارے ٹائم میں اس بیہار کہتے تھے اور آج کل جھار کھنڈ بلکہ جھار کھنڈ کا جھار کھنڈ بننے کے بعد ان لوگوں نے مجھے ان جھار کھنڈ کے سب سے بڑا سنمان جھار کھنڈ رتنا بولتے ہیں وہ بھی دیئے ہیں ان لوگ تو وہ اس تائم میں ہم تو بیہار کے تھے چھوٹے شہر کیرستان تو وہ پتا جی بہت زیادہ سنسیر سنسیر مطلب اتنے زیادہ کہ وہ کالیج میں کلکتے میں پڑھاتے تھے ان کو لگا کہ کالیج کا سٹوڈنٹ سکول کا تعلیم ٹھیک سے نہیں لے پایا تو کالیج میں کچھ ان کو مجھے نہیں آ رہا تھا بچوں کو سکھانے کے لیے تو وہ چھوڑ کے ان کو کہے ہیں مجھے پہلے سکول میں پڑھانا پڑھا ہے اب وہ اس جوانے میں بھی مجھکیل ہوا پیسے کے حساب سے ایک جم سے ایک چوتھائی تنکھا ہو گیا شہر بدلنا پڑا لیکن وہ اٹل تھے تو اس لیے ان کو پڑھائی لکھائی میں اتنا زیادہ بسواس تھا کہ اگر دیش آگے بڑھنا ہے تو بچوں کو پڑھانا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کا اس میں بہت دلچسپی تھی اور شبے سے وہ اپنا سکول پہنچ جاتے تھے اور ان کا اپنا کیمسٹری کا کلاس روم تھا وہ وہیں بیٹھے رہتے تھے سٹوڈنٹس ان کے کلاس روم میں آ کے پڑھ کے چلے جائے گا جو وہ کلاس سے کلاس کلاس گھننا ان کا پسند نہیں تھا وہ اپنے کمرے میں بیٹھے رہتے تھے اور ایک کلاس سے دوسرے کلاس میں جب ان کا ٹائم ملتا تھا تو وہیں بیٹھے بیٹھے کچھ پڑھتے تھے مطلب وہ ٹیچرز کا جو گپے مارنا ہوتا ہے ٹیچرز روم ہوتے ہیں وہ اس دنیا میں تھے نہیں مطلب ان کے پرنسپل اور باقی ٹیچر لوگ ہمیں کہتے تھے کہ ان کا رنجیت بابو رنجیت روائی چودری وہ کہتے ہیں رنجیت بابو آتے ہیں اپنے کلاس میں بیٹھ جاتے ہیں پھر شام کو وہاں سے اٹھتے ہیں سائیکل لے کے گھر چلے آتے ہیں ہمارے سے ان کے انٹریکشنز بھی بہت کام ہوتی ہے اس قسم کے لوگ تھے وہ پہلے جب آنے کے جو ہوتے تھے بہت سچائی اور بہت ان کے مجھے یاد ہے کہ وہ اچھی طرح سے یاد ہے ان کے ایک چھوٹا سا جھولا اور بیگ ہوتا تھا اس میں ہمیشہ تین کتاب ہوتے تھے پڑھنے کے لئے جو بھی چل رہے دماغ میں یا پڑھ رہے ہیں اور بہت تھیاٹر کرنے کا شوق تو گھر میں آکے ہمیں یاد ہے بچپن میں ہم مارک اٹوین کا ٹوم شہر ہر بری فن یہ سب ہمیں وہ ڈراماتائز کر کے پڑھاتے تھے ایلیس ان ورنڈر لینڈ تو گھر میں پڑھائی لکھائی کہ واتاوران خود تھا اور مجھے بھی ہندوستان کے سب سے مشکل ہمارے ٹائم میں سب سے سب سے مشکل مطلب کیا وہ ایج گروہ پہ تھا سات سے نو نو سے گیارہ گیارہ سا تیرہ بچوں کا نیشنل نیبل میں یہ سکولرشپ ملتا تھا انسی ایرٹی کی طرف سے یا بھارت سرکار کے مجھے تو ایک ہی بات ہے وہ پورے ہندوستان میں لاکھوں ہمارے ٹائم میں بھی یہ میں نینجین سیسٹی ٹو کی بات کر رہا ہوں سکسی تھرین سیسٹی فور کی بات کر رہا ہوں ملا مجھے سکسی 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 سیفن نہیں دس وارہ سال کے نائن ٹو یلیون ایج گروپ میں پورے ہندوستان میں ہی لاکھوں بچے کمپیٹ کرتے تھے اور تین سٹیج میں اس کی پریچھا ہوتی تھی پھر بھائیوگا ہوتا تھا وہ سکولرشپ کے لیے کہ تمہارا زندگی پڑک پڑھائے لکھا کیا خرچہ سرکار لیں گے وہ سکولرشپ شاید آس کل ملتا نہیں ہے ایک سو کے اوپر سکول سے جہاں مرضی تمہارے چونے وہاں تمہارا سارا زندگی کی پڑھائے لکھائی بہت بڑا سکولرشپ تھا میں رامکرشن مشن اس میں مجھے ملا تو ساٹھ ستر بچے کو ملتا تھا کئی لاکھوں میں میرے گھر والے بھی بڑا چوک گیا کہ اس کو اتنا بریلینٹ کیسے بچے کو پسا نہیں چلتا ہے سمجھدار ہے بچہ چلولہ ہے لیکن یہ ساٹھ بچے مطلب پورے بیہار میں پانچ یا چھے اس ٹائپ کے سکولرشپ ہوتا تھا تو وہاں مجھے ملا تھا ناشنل سکولرشپ بولتے ہیں اس کو تو میرے پیتا جی کا تنکھا جب ایک سو بیس یا ایک سو تیس روپے تھا تو میرا سکول کا خرچہ تھا چار سو اسی اور کچھ جو سرکار دیتی تھی اتنا وہ فرق تھا تو رامکرشنا مشن میں پڑھا ہم لوگوں نے میری ماں تجی نے کہا کہ میں وہ آرمی سکول اور راچی کا نیتر ہٹ اور اس میں ہم نہیں دیں گے ہماری بچے کو تو بس رامکرشنا جی گئی تو یہ ہمارے بیہار میں بھی بڑے بڑے رامکرشنا مشن اس وقت تیار ہو گیا تھا تو وہاں پڑھایا گیا اور وہی زندگی بھر اس لیے بھی یاد ہے اس بڑھا میں جا کے بھی کہ باپرے وہ چار سو ستر یا چار سو اسی روپے سکولشی تو بیچارہ پیتا جی ایک سو بیس روپے کی تنکہ اچھا چلتا تھا اچھا مطلب جو گیا سائٹل چلانے والی یہ تو ایک ایک سائیڈ ہو گیا کہ پڑھائی سارے فیمیلی کے جو عورتیں تھے مطلب بوا اور دادی اس ٹائپ کے جو ان لوگ سب روپنزان تیگور کے آدمیوں سے شادی ہوا مطلب تیگور کے بی بی یا بعد میں ان کے جنوریشن کے بھی پی ان تیگور آر ان تیگور یہ سب میرے پیتا جی کے بوا یا میرے پیتا جی پیتا جی کے بوا ایسے کیونکہ وہ کچھ ریلیجی پرابیم تھا ان لوگوں کا چلے گئے بھرام سماج میں تو ان کا بھی تھوڑا الگ ہو گیا اور ہمارے پیتا جی بھی ہم پیتا جی بھی جہاں سے وہ ڈائریکٹ ہندو برہمین ہوتے ہوئے بھی بنگلہ دیش میں کچھ مسلمانوں کے ساتھ دیکھنے میں سندرت تھے سارے اتنی زیادہ کی میری سگی بہن بڑی بہن سگی بڑی بہن اسی سال کے ہیں ان کے بھی شادی last ان کے بھی شادی ہوا اب عوان ان رات تگور کے پوتے کے پیٹے کے ساتھ گرین 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 چلتے رہا ان کا پانچ تک تو ظاہیر ہے کہ کلا میں بہت پیار بنگالیوں کا تھائی بیلکل بیلکل اور مجھے یہ بات وہ نہیں رہے اس لیے اس کی پرمان دکھانا مشکل ہے جیلکن مجھے یاد ہے کہ بھئی بدھے دیتھ گرین نے مجھے پیتا جی چلے گئے تو ان نے کہا کہ مجھے بڑا مجھے سچی میں یہ پیتا جی ساتھ آپ کا اتنا پروگرام سنا ریڈیو میں نالا کر کے بھی پچیس دنگے میں آپ کا پروگرام سنا پیتا جی اور میں بیٹھ کے ریڈیو میں لیکن کبھی تو یہ سرودی یہ بہت آئے گھانا بجانا بہت ہوا دل سے پیتا کی بچہ سرودی بجائے اور گھانا بجانا نہیں کرے لیکن اب یہ ہے کہ پڑھانا ان کا دھرم ہے اور یہ گھانا بجانا ان کے لیے ویدیا ہے تو وہ تو کہتا ہے بھائی جہاں تک دھرم کی بات ہوتی ہے وہ تو ہمیں پڑھانا ہی پڑھے گا اور بجانا دیکھ لینا لیکن یہ نہیں کہ سب کچھ چھوڑ چاڑ کے ان کو یہ professional drama جو professionalism جو ہوتا ہے کچھ سے ان کا زیادہ کیا پتہ دوسرے سائیڈ بھی دیکھا انہوں نے ان کے ٹائم میں جمین داری پرثہ چلتی تھی جب وہ بچے تھے یا یا جب ان کا ٹائم میں جو گانا بجانا سنا کب کی بات کر رہا ہوں میں 30 40 50 60 یہ جو 30 40 سال کی بات ہے تب بھی یہ سنگیت کو publicly اس میں سے ایک profession بنا کے healthy lifestyle کے اندر رہنا بھی اتنا ممکن ہے وہ تب بھی تک وہ آیا نہیں تھا کہ کچھ نہیں کر کے بھی ایک normal آدمی وہ بائی جی عورتیں شراب الگ دنیا رات بھر جانا یہ سب تک بھی چل رہا تھا کیونکہ زمیندر صاحب اور پھر زمیندر صاحب کی مرضی وہ آپ کو پسند کرے تو ان کی پسند کے مطابق چلنا پڑے گا تھوڑا سا میڈل کلاس ہونے کے ناتے پیتا جی کہتے میرے جائسے ٹیچر بن جا یا اور کچھ بن جا سب بچا سیکھ آگے بڑھو لیکن یہ جو پروفیشن شاید وہ جندہ رہتے تو پتہ نہیں شاید نہیں لگاتے ان کے انتقال ریڈیو سٹیشن میں بجاتے بجاتے ان کا ہٹے رگوا جب جا کے آمجان ڈالی خان صاحب نے مجھے بولا کہ میرے پاس میں ڈالی لے آنگا میری ماتا جی سے کہا بل کی لڑکا اتنا talent ہے بچھا لڑکا ہے first year college پڑھ رہا ہے میری ماتا جی نے کہا کی نہیں ان کی اچھا کی کم سے کم بی سٹی تو پاس کڑے اور first class پاس چل رہا ہے اس کا کولیج بھی بہت کچھ ہو جائیں گے کہ ایسے تھو رہی ہم چھوڑھیں گے اس کو تو وہ بی سٹی ختم کیا MSC پڑھنے کے لالچ دکھا کہ استاجی نے ڈلی لائے پڑھا نہیں میں انہوں نے بھی پڑھوایا نہیں ڈلی میں JNU میں BD Naak Chaudhury JNU کا BD Naak Chaudhury بہت بڑھ بڑھ سنگر تھی انہوں نے کہا میں BD سے کہ دوں گا تو میں MSC بھی پڑھا دے گا ان کے لئے بس یہ تھا کہ بجانے تو انہوں نے کہا پھر میں گیا بھی ایک دو مہینے کے انٹرویو کر کے میں ایڈمیشن بھی ہوا لیکن استاجی نے بجاؤ وہاں بجاؤ یہ کرو وہ کرو کر کے لیکن وہ ہی آئے پیتا جی رہتے تو شاید وہ مطلب ان کے لئے اچھا سرود پیئر بننا اور اس کو پروفیشن میں لینا میں کوئی ایک نہیں ہے کوئی چندہ نہیں ہے تم آرام سے بجا سکتو اور ٹھیک ہے یہ جو ہمارا جو ہوتے نا کی one time presentation on the stage اور چوبیس گھنٹے اس کے اندر وہ شاید زیادہ تر بنگالیوں کا یہ ہی ہے آپ دیکھیں اس ٹائم کے بات سب کے ٹیلنٹ بہت لیکن زیادہ کوئی آگے نہیں بڑھ پائے اب اس بڑھ پا میں جا کے مجھے یہ لگتا ہے کہ زیادہ ٹائلنٹ ہونا بھی اچھی بات نہیں ہے مجھے مجھے اور دوسری بات جو سب سے امپورٹن میں بچوں کو ہی کلاس میں سمجھاتا ہوں یا تو نہ کرو کچھ مت کرو کوئی بات نہیں سنتے رہو اور کرو تو سچی میں چوہویس گھنٹا کم پڑے اس لیول میں لگو کی بھئی روز کا تمہارا جو کام ہے گھانا بجانے گھنٹری وہ تمہیں چوہویس گھنڈا کم پڑے آپ بڑے آٹیسٹوں کو دیکھیں منسور جی کا باپرے چوہویس چار بجی سکھا رہے چھے بجی کچھ اور بات کر رہے ساتھ کنٹینوس لگتا تھا کہ پنڈی جو پراپر جو ہے تو وہ اس لیویل میں لگو جس پروفیشن میں چوہویس گھنٹا کم پڑے یہ لیویل میرے پتا جی میں یا اس جمانے کے بنگالیوں میں نہیں تھا جب اتنے سارے آٹیس نہیں بن پائے میں یہ بھی جاننا چاہوں گا چونکہ پتا جی کا اتنا وستار سے ذکر ہو رہا ہے تو پتا جی تو حفظ علی خان صاحب کے شاگر رہے کوئی قصہ ایسا وہ بتاتے تھے اپنا دھرم ہے اپنا پڑھانا تو تیچری سے زیادہ ان کو کچھ بھی نہیں کوئی بھی پروفیشن اگر پوچھا جائے کہ آپ بولیے سب سے اچھا کیا آپ کو لگتا ہے نہیں پڑھانا شکش دان کرنا خود کے لیے چیزیں سیکھنا لوگوں کو سیکھانا انٹرٹینمنٹ دینا یا کسی لیویل کا انٹرٹینمنٹ میں بھی سرف دل کا نہیں سب کو انہوں نمبر ٹو نمبر ٹھر نمبر ٹھور میں لگتے لیکن سکھشا دینا تیچر وہ ان کو بہت لگے ہوئے تھے جیسے کہا میں دھرم تھا ان کے لیے وہ حافظ علی خان صاحب کے بارے خوب بات کرتے اور حافظ علی خان صاحب کے بات اور وہ بھی نہیں ان کے میں دلی آنے کے بعد ہمارے دلی کے رٹک چلے گئے انہوں نے مجھے وہ میرے پیتا جی ایک ساتھ گوالیر میں بہت سارے گوالیر کے حافظ علی خان صاحب کے ترسہ تو میں تو اپنے باپ نے نہیں بتایا یہ سن لے یہ چاہے نہیں وہ الٹے قسم کہانیہ ہے پیتا جی کا یہ بہت تھا کہ مانو کے نہیں جب گوالیر میں رہتے تھے جب وہ میرے پیتا جی سکھا جب کلکتہ آتے تھے ہر سال اور کلکتہ آنے کے بعد وہ تین تین چار چا میں رہتے تھے جوانے کی بات کر رہا ہوں جب ایک شہر جاتا تھا تو اسی شہر میں مسکل تھا چار پاک چلو چلو جاتے تھے کسی شہر میں تو وہاں کم سے کم پر بھی دن رہی رہی رہتے تھے ملکل یہ نہیں تھا کہ اس اگلے شام کے فلائٹ میں پاپیس آگے اگلے دن اپنا کام شروع کر دیا ایسے بھی ہمارے سب کے ساتھ ہوتا ہے سیم ڈے باپ میں سو شکرے گیا راچی سے دو پر چار ملکل پروگرم تھا اور میں آبی گئے تو وہ مہینے 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 رہی اس درمیان ہی پیتا جی کا اور بات لوگوں کا تعلیم ہوئی ہے لیکن یہ ہے کہ دیکھو ایک ہمارا چیز ہے جو لوگوں کو سچی میں سننے سب حجیب لگتا ہے کہ ہمارے ایک ٹیکنیک جھلا بولتے ہیں جو بڑا جلدی ایسے ایسے کر کے بجانا پڑتا ہے اور شور میں مطلب اتنا ایکسائیٹمنٹ جاتا ہوتا ہے اس میں بڑا خوش رہا سپیڈ اور یہ جھالے کا پورشن اینڈنگ کا پورشن پورشن پیتا جی کہتے کہ ہم نے سنا تھا کہ حافظ علی خان صاحب ایسے بڑے آٹیس تھے اتنا ریاض کر چکے ہیں اتنا وہ صدیر بھی تھے جب چھا بجائیں گے بچے سامنے کے بڑوں کو بھی نید آج تھے جہا اتنا مشکل اور فاس اور excitement کرنے ہو مطلب ان کو انہوں نے سامنے 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 جاتے تر ان کی سامنے گون مطلب کل میں کسی کو کہتا دی اور دو تی کسی ایک جیسے کی راک دی دیا کہتا اُس جوان میں نا ہوتا تھا ریڈیو کا live سب لوگ سامنے بیٹھیں گے وہ بجائیں گے وہی broadcast ہو جائے گا live program بہت زیادہ ہوگا آج کل سب recording ہو گیا live کچھ بھی نہیں ہے اس میں وہ کہتے ہیں کی بھورجی خان صاحب گانے آئے بھورجی کیا راک گائیں گے اور پھر بعد میں انہوں نے challenge کیا پوچھا کہ آپ لوگوں سارے سمجھدار ہیں یہ دیکھئے کیا راک آئیے کسی نے نام نہیں بول پایا چھپکے پیچھے program کے بعد تاکی کسی کا کوئی بھی سنمان میں ٹھیک نہ پہنچے حفظ علی خان صاحب جب بجانے بیٹھیں گے تو مستق حسین خان ستی حسین خان صاحب ارام پور صاحب سامنے بیٹھے جب شروع ہو تو اٹھ کچھ کام چلی تو کسی کو بھیجا کہ مستق حسین خان صاحب کو ازازت مانگ کیا اللہ کی کہ میں شروع کروں یہ سب دسوں اور بھی ایسے وہ خود کو ایکسپیرینس کیا انہیں جہالا بجا رہا ہے تو لوگ سو رہے ہیں اور اچھنا سٹویڈ میں اور اچھنا زبردست خود بجانے بیٹھے کوئی نکل بھی کیا ان کے پیچھے کسی کو بھیجو کہ جاؤ بیس کام بے جا پوچھے کیا شروع کرے آپ کی ازازت ہے کیا اس ٹائپ کے وہ جمانہ ہی بات ہی ہوتی کی اور کہتے ہیں کہ بہت زیادہ گانے کا شوق ہے کسی سوریلے کسی میٹھاز کسی زیادہ کسی گانے کی کلیکشن کسی معلومیت کی ایک شروع ہو گیا تو سمجھو سمجھو ڈھومری میں ہی نہیں دس دس ڈھومری کھاتے تھی جی پیلو میں بائی جی لوگ سامنے بیٹھ کے چھوک رہ جیں گے جو کلکتے میں کلکتے کلکتے میں کلکتے چل رہا تھا اس پہ بھی ان کا گھانا سننے کے لئے مطلب 24 گھنٹے گوائیا 24 گھنٹے سنگیتے دے یہ حفظ آلی خان صاحب پہ پیتا جی بہت لمبے چوڑے کہتے کہ میرے سب سے بڑا کلکتے میں سب سے بڑے سائز کا جوتر لے کے گیا بڑے بڑے سب سے بڑے سائز لے کے گئے تو چھوڑا دکھی ہوگیا تھا اور میرے پیتا جی شہف مو دو انچ وہ پیل بھ بھی تھے پیل بھ بہت 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 تھے بچپن میں اپنا دیوکہ دیکھ مجھے لگ چلو ایک سائز بڑا اگر دو سائز بڑا میں بھی نہیں ہوا ایسے وہ پتھان جس کہتے نا وہ کٹر پتھان تھے عویز علی خاصہ اسی اسی کڑی میں پھر آپ کے استاد یعنی استاد عمجد علی خان صاحب کا بھی ذکر ان کی جو آپ دیکھ لیجئے جس طرح سممان ان کو ملا ہے ایک گروہ کے طور پر آپ کیسے ہمیشہ اپنے جیون میں رکھتے ہیں نہیں استاد صاحب میں ایک اکیلا ایک ہی سٹوڈنٹ ہوں جو ان کے گھر میں رہے کسی کا ایک چھت کے اندر وہ بھی کوئی ایک سال اس کے بعد مجھے انہوں نے کسی ہسٹل میں کیونکہ وہ کلکتہ سے مجھے لے کے آئے تھے اور اپنی گھر میں رکھ گئے اس کے بعد ایک سال لگا ان کو مجھے بھارتی سال پنچیل میں اپنے بیڈ روم تک تیل کا ڈبا تم نے پھر نکالا انگلیاں اٹک رہی میں نے کہ میں نیچے کون منزل میں دروازہ بند کر ریاض کر رہا ہوں میرا انگلی کا چلن تھوڑا غصیب سے ان کو پتا چل گیا کہ ناکن میں تیل نہیں لگا ایسے ان کا ساز کے بارے میں آپ حیران ہو جائیں گے مطلب کہیں سے وہ آئے گھوم گھام کے شور شراب کے اندر سے گاڑی چلا کے اور آکے اور میرا میزی روم میں گئے تو میرا سن رہے کچھ نہیں ایسی ریا سن رہے کچھ صاف کہہ رہے تو مارا سکیل تھوڑا بی سے نیچے لگ رہے ہیں آپ باہر شوال سے آرہے ہو کھائی 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 بی 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 چک کیا ملا اس لیول کا سور بولو ساز بولو میدانہ بولو ناکن بولو اتنا سمجھ کچھ نہیں کرتے تھے سروت کے سی ابھی بھی ویسی ہے ویسی بلکل بلکل آپ کے دوسرے گروہ بلکل کہہ لیجے کہ مست سنگیت میں چوبیسوں گھنٹے جو آپ کہہ رہنے والے منلکال جن منصور جی وہ کیسا انبھا رہا اور یہ ضرورت کیوں پڑی آپ کو ایسا کیوں لگا کہ ان سے بھی سیکھ نا چاہیے نہیں وہ یہ پہلے سے زندگی میں زندگی چلتی ہے دو کسر سے ایک تو ایک اپنے آپ راستہ بنتا ہے آپ خود ہی پتہ نہیں ہے اور آپ کا زندگی ختم ہو گیا کہیں کچھ چلتے گئے دوسرا ہوتا ہے پلان کر کے باپ پلان کرواتے ہیں اور اس ہی میں ڈالتے ہیں وہ ڈھا بن جاتی ہے اس ہی آگے بڑھ جاتے ہیں تو میرا والا پہلے والا بات تھی یہ امجد علی خان صاحب نہیں استاد جی نہیں ایک پروگرام دللی میں کرایا سیل سیدھا شروع ہوں ان کو ستھان کار پاتھ میں چھوٹا لونڈا کیا تھی کو بول نا ان کو ان کو اپنو دیموشان تھی ان کو کیا چپ ایسے بول کہ کہ میرا گاڑی شاہ ان کو پو چپ تو یہ دیشکار اور بھپالی اور سارے ویسی الٹا سیدھا سیدھا سمال ایک سیکھنڈ کے لیے اور یہ بات ان کو زندگی کے آخر کے دن تک بھی ویسی رہے ایک وہ آپ سے بات کریں گے نا یہ مجھے سب سے زیادہ ان کے لیے کمال چیز اگر کوئی پوچھے کہ میں سب سے بڑا کمال کی چوہویس گھنٹا گاتے تھے سارہ رویشانکر کو میں خودتے دیکھا پانڈیت رویشانکر کو سمجھا رہے ہیں پانڈیت کھڑ توڑی اور کیا نہیں اس کے بعد کیا ہے گاما گاما ایسے ہاں 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 اتنا نا 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 بین سین کو ڈانٹ تے وی گنگو بھائی کو سکھا تے وی خوب دیکھا میں جی کمار گندر کو مالوی سکھا تے وی خوب دیکھا آج کو مطلب پانچھے دوے لیکن اس سے بھی جو مجھے لگا پانڈیت ملدی کار جی منصور کار وہ کیا ہے کہ جن سے بات کرتے ان کو وہ eleverate کر لیتے تے اپنے لیگل میں یہ ایک کمار کے اونک کے پاہ مطلب اس ٹائم کے لیے آپ اور وہ ایک ہی پلین میں ہے میرے پاس آوڈیو کیسٹ ہے میں کچھ سوال کر رہا ہوں پانڈی بھم پلاس میں شد نشایت کی کھن تو لگتا ہے پھر دیکھ رہا ہوں پانڈی چکچا بیٹھ لے آوڈیو ابھی بھی کیسٹ ریکار کیسٹ ریکار گھومے جا رہے وہ بہت دیر کے بات کہہ رہے ڈیفکلٹ کویسٹن ہے ڈیفکلٹ کویسٹن میں بھی دیٹ گھر نیٹ کے بات کروں ہاں کیا مطلب تیرے ہاں بولنے گا کیا سمجھتے ہے تو لیکن اس ٹائم میں وہ نشا ایسے چڑھاتے تھے آب کے اندار کی آگ کوئی لگت جاتے کہ آج یہ یہ باکی لوگوں کم زیادہ تر میں دیکھا کہ میں ستیہ ساہی بابیدے ساتھ بھی بات کر چکھا ہوں ان کے سامنے خود کو بڑا چھوٹا لگتا منصور کے سامنے یہ نہیں لگے کبھی ملی کار جنج کے سامنے آپ خلے سوال کریں گے اور وہ آپ کو ایسے الیوییٹ کر لیں گے برابری کی بات چلتی کچھ نہیں برابری کیا برابری وہ مرنے ان کا ڈیتھ کے پہلے 82 92 میں ان کا ڈیتھ ہوا میں 91 کی بات کر رہا ہوں وہ ڈلی آتے میرے ساتھ رہتے تھے ڈالاست کے آرہ ساتھ اور ڈھاروار میں پچاس ہوتے جا نہیں تو چالیس مجھے رات کو ڈائی بجے مجھے اٹھا رہے ہیں ہاں بیشو جی میں اٹھ گیا کیا پانجی بولیے رانبورہ کھولوں دو ڈائی بجے پوچھ رہے ہیں تمہیں سندر کلی راگ آتا ہے تو من کار نہیں شروع کری گر بچھر بھول آپ میرا 80 پلس آیا بیماغ مجھے نہیں آتا بی تو مجھے دھائی بجے بچھر کی کھا پس گیا بی تو میں کھا اچھا جی پھر آپ ہو جائیے تمہیں کرتے ہیں چاہے بی چاہے پھل چاہے چلیے نہیں تمہیں آتا کی نہیں بت مجھے بھی نہیں آتا ہے تو آرے میں سوچا کر تمہیں آتا تو میں سیکھ لوں گا ابھی سوئے سوئے دیماعت میں آیا نام جیسے چار اور بول دیا رام کلی چاہتا کلی ایسے کر کے جو جتنے راگ ہیں اور خوند کلی تو ایسے سندر کلی بھی ہے تب مجھے بڑا غصہ آیا دیکھو ٹھنڈ کے محساب ہے یہاں ہی بجھنا ہے تیرے وہ خود نہیں معلوم تو مجھے کہاں سوچا سوچا مجھے آئے گا ایسے کیسے لگا ہم تو آپ اسے سکھتے ہیں آج کلی بچے ہو کہاں گھونتے رہتے ہو کہاں سنتے ہو کہاں بیٹھ جاتے ہو کیا پڑتے ہو فرہیم گانا بجا نہیں کرتے ہو تم سارا بین پروز کے وہاں گیا تو رامکلی کی بات کرنے دنیا اور کچھ نہیں کرتے ہو اتنا گھومتے رہتے ہو سارا دن بیٹھ رہتے رہتے ہو پڑتے رہتے ہو ملتے رہتے ہو سنتے رہتے ہو سکھتا تمہیں کھل سے مل گیا یہ کی مجھے سکھنے میں کیا پر پڑتا ہی گی میں تو اپنے جگہ میں ہی رہوں سندر کے لئے یاد آئے گا کیونکہ اللہ دیا کھا صاحب کہتے تھے بھلا پا میں مرے کو نکل گیا دماغ سے بھاپا اس سے بڑا تعلیم تو تم نے دیا رہی جی جی بھاپا جائے ہو آکھ پڑتے جی اس سے بڑا تعلیم تو آپ مجھے آج کر کسی چیز بڑے بڑے گروہوں سے جڑے ہونے کے جو مطلب سنگیت کی قابلیت حنر کے علاوہ جو فائدے ہوتے وہ سارے فائدے آپ کو ملے پنڈ جی آپ نے سمیں نکالا ہمارے لئے بات چیت ہوئی کہ سمیں ہی پتا ہی نہیں چلا کہ ہم لگ آدھے گھنٹے زیادہ بات چیت کر چکے آپ کا بہت بہت دھنیواز اور بہت بہت دھنیواز